دوستو میرا نام انو ہے اور میں پرتاب گرڈ اتر پردیس کی رہنے والی ہوں میں ابھی انیس سال کی ہوں یہ کہانی دو سال پہلے کی ہے جب میری عمر سوڑا سال کی تھی اس سمعہ میں اپنی جیجو کے گھر گئی تھی کیونکہ ان کے گھر پر اس ٹائم کوئی نہیں رہنے والا تھا چونکہ میرے جیجو کے چھوٹے بھائی کی وائف کو گاؤں والے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا تو جیجو دیدی اور بچے گاؤں جانے والے تھے جیجو کے پاپا کو لخنوں میں سرکاری نوکری میں تھے وہ ایک پلس ٹیسن میں دروگا تھے تو انہیں چھوٹی نہیں ملی تھی اس وجہ سے وہ لخنوں میں ہی رہ گئے تھے میرے پاپا نے مجھ سے کہا تم ان کے گھر لخنوں چلی جاؤ وہاں ان کے لئے کھانا پینا اور دیکھ بھال کر لینا جیجو اور ان کی فیملی بھی یہی چاہتی تھی پھر میں اگلے دن فرین سے نکل گئی چونکہ میں بھی اپنی بی اے کے پہلے ورس کے ایک جام دے چکی تھی تو بلکل فری تھی جب میں وہاں شام کو پہنچی تو میرے طبیعت خراب ہو گئی تھی یہ جون کا مہینہ تھا اور ٹرین میں گرمی کافی تھی جس وجہ سے مجھے کچھ ایسا ہے جنگ نہیں لگا تھا لگنا وہ پہنچتے پہنچتے میرے طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میرے جیجو کے پاپا مجھے اپنی بائیک سے ڈوکٹر کے پاس لے گئے اس دن جیجو کافی ویست تھے اور ان کو دوسرے دن صبح دیدی کو لے کر گاؤں نکلنا تھا دوستو اب میں آپ کو جیجو کے پاپا کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں کہ وہ بہت ہی ہینڈسم ہے ان کی عمر لگ بھگ بون سال کی رہی ہوگی چونگی وہ ایک دروگا تھے تو ان کی بوڈی کافی مجبوط تھی اور ان کی ہائٹ بھی چھے فٹ سے کچھ جادہ ہی تھی میں ان کے ساتھ بائیک پر جا رہی تھی پھر ڈوکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد میں واپس گھر آ گئی رات میں ہم سب کھانا کھا کر سو گئی اگلے دن میری جیجو اور دیدی کے ٹرین تھی تو وہ لوگ بھی گاؤں نکل گئے اب گھر میں میں اور میرے جیجو کے پاپا ہی اکیلے رہ گئے تھے میری دیدی کے سادی کے ایک سال پہلے ہی میری جیجو کی ممی کے مردی ہو چکی تھی اور جیجو کے بھائی اور اس کی وائپ پہلے سے گاؤں میں تھے دوسرے دن میں صبح آٹھ بجے ہو سو کر اٹھی اور چاہے عادی بنائی میں نے جیجو کے پاپا کو چاہے دی تو وہ بولے میں آج سام کو کھانا باہر سے ہی لے آنگا تو تم گھر پر کھانا مت بنانا میں نے کہا ہٹھی میں ان کو انکل ہی بولاتی تھی مجھے ان سے بہت سرم آتی تھی میں اس کے سامنے زیادہ کچھ نہیں بولتی تھی اگلے ساتھ دن تک سب کچھ نورمل چلا پھر ایک رات میں نیند کھلی تو میں نے کچھ آواز سنی جب اپنی روم سے باہر آئی تو دیکھا کہ یہ آواز تو انکل جی کے روم سے آ رہی تھی تو میں وہاں گئے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جب میں نے اندر چھاک کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی کیونکہ پتہ نہیں وہ کچھ عجیب سا کر رہے تھے اور موبائل میں کچھ دیکھ رہے تھے میں ادھر سے بھاگ کر اپنی روم میں آ گئی اس دن سے میں انکل جی کے بارے میں نا جان چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگی اس طرح دس دن بیٹ گئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انکل جی کو خوشی دوں کیونکہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی لگ چھ سال ہو چکی تھی اور وہ اس خوشی سے محروم تھے جب وہ گھر آتی تو میں ان کو دیکھ سمائل کرتے اور اس کے ساتھ بھار گونے کو کہتی ایک رات جب وہ گھر آئے تو وہ لے میں بہت تھک گیا ہوں جلدی سے نہا لیتا ہوں پھر کچھ دیر آرام کروں گا میں ہاں کر کے چھپ ہو گئی انکل جی نہانے کے بعد انہیں روم میں چلے گئے انکل جی نے سراب پی رکھی تھی میں بھی ان کے روم میں چلے گئی میں انکل کو دیکھ کر مسکرہ اٹھے اور پھر کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے جانے لگی تبھی انکل جی اٹھے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا حالانکہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی میں جھوٹ موٹ کا ویروت کیا لیکن پھر مان گئی تب انکل نے کہا انہوں میں تمہیں پہلے دن سے ہی چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں نے بھی بول دیا کہ انکل میں بھی رہنا چاہتی ہوں ہم دونوں کو بہت ہی ادھی خوشی ہوئی پھر وہ روز کے بعد میں چاہے بنائی اور ہم دونوں نے چاہے پی لی پھر ہم دونوں سو گئے اگلے دن وہ ڈیوٹی بھی نہیں گئی میں لکھناو میں چوبیس دن تک رہی اور ہم نے اس دوران کئی بار کیا اب میں ان سے سترین بہت پیار کرتی ہوں ابھی میں ان سے روز فون پر بات کرتی ہوں آج تک میری فیملی اور ان کی فیملی میں کسی کو پتا نہیں ہے ہم دونوں کو پتا نہیں ہے